اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو دوستو بہت زبردست ہونے والی ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تک کہ ہماری جو منت ہے اس کا سلحہ مل سکے ہمیں تو یہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو دوستو بنا رہا ہوں بہت سارے دوستو کی ریکیسٹ ہی کہ کچھ ایسے یوٹیوبر بھی ہیں جو دو فیڈ ڈیش پر جو ہے یوٹل سیٹ ستر ڈگری کو سیٹ کر کے دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس میں بہتی آدھے چینل ہی رسیب ہوتے ہیں دو فیڈ ڈیش پر آج میں آپ کو پاک سیٹ 38 ڈگری کے ساتھ سائیڈ ایلم بھی 70 ڈگری کا بہترین طریقہ بتاؤں گا پہمیش بھی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے چینل لیسٹ بھی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا کہ چینل لیسٹ اس میں کون کون سے چینل جو ہے آویلی بال ہے ٹھیک ہے دوستو یہ بسکلی یہ ریشن سٹلائٹ ہے دوستو بلکل آسانی کے ساتھ آپ چار فیڈ ڈیش پر بھی س سٹلائٹ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے سب سے پہلے جو سنٹر میں میں نے ٹریک کی ہوئی ہے یہ ہے پاک سیٹ 38 اس کے میں آپ کو سگنل چیک کر دیتا ہوں کہ کون سا چینل جو ہے ہمارے پاس آ رہا ہے اور کون سا نہیں آ رہا تو سب سے پہلے یہ آپ چیک کر لیں یہ جیو نیوز ہمارے پاس بلکل ہو کے ہے اور اس کے بعد یہ چیک کر لیں یہ ہے جناب پی ٹی وی سپورٹس اس کے سگنل آپ کا چیک کر لیں اٹھانوے فیصد اس کے سگنل ہے اور اے سپورٹس بھی ہمارے پاس بلکل ہو کے ہے ٹ تو ابھی یہاں پر سیٹ کرتے ہیں جناب یوٹل سیٹ ستر ڈگری کو تو یہ چیک کر لیں اس کی سٹرونگ ٹی پی یہی ہے ارمینیا پبلک ٹی وی کے ٹھیک ہے اس کی میں آپ کو بسکی بھی دکھاؤں گا کہ اس کے بسکی پر کتنے چینل چلتے ہیں تو یہ میں نے ایل ایم بی جو ہے یہ آپ چیک کر لیں دوستو یہ پتری پر میں نے ریڈی سیٹ کر رکھی ہے ٹھیک ہے تاکہ ٹیم کی بجٹ کے لیے آپ دوستو کبھی ٹیمز آیا نہ ہو تو سب سے پہلے ہم اس ایل ایم بی جو ایم بی کو جو ہے پین کو کھولتے ہیں اور یہاں پر میں فٹ کرتا ہوں یہ چیک کر لیں دوستو تو ایک عام سی ایل ایم بی پر ہی آپ کے پاس جو ہے ستر ڈگری کے سگنل آ جائیں گے تو فرنڈز آپ نے جب بھی ٹریک کرنی ہے نا اس کے آگے سے آپ نے یہ نہیں ٹریک کرنے ٹھیک ہے جب بھی آپ آگے سے اس کو ٹریک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے سگنل نہیں آگے آپ نے کیا کرنا ہے سائیڈ ہو کر آپ نے یہ سیٹلیٹ ٹریک کرنی ہے ٹھیک ہے آگے سے جب بھی آپ ایل ایم بی کے آگے سے کھڑے ہو جائیں گے نا آپ کے پاس سیٹلیٹ کے سگنل نہیں آئیں گے یہ دیکھیں میں آپ دوستو کے سامنے اس کو جو ہے ٹریک کرتا ہوں تو آپ بھی دیکھیں یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اوپر کے جانے پر آپ نے LMB کو لے کر آنا ہے بالکل آپ نے ایستا ایستا نیچے کرنا ہے یہ دیکھیں ایستا ایستا تو ابھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے سگنل یہاں پر ٹریک ہوتے ہیں یا کچھ اس کی جو ہے لیندھ چینج کرنی پڑے گی تو سب سے پہلے امید ہے یہاں پر یہ ٹریک ہو جائیں گے تو یہ 44 فیصد ہو گئے اور یہ جناب تو ابھی دیکھتے ہیں پھر کیونکہ میں اس کے آگے بھی ٹھہ رہا ہوں اور دیکھتے ہیں پھر دوستو یہ 47 یہ دیکھیں دوستو بالکل آسانی کے ساتھ یہ سیٹلیٹ ٹریک ہو جاتی ہے ابھی آپ دوستو کے سامنے میں نے اس کو ٹریک کی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹھیک ہے اپنے LMB کو اوپر کی جانب اور پھر اس کے بعد ایستا ایستا نیچے کرنا ہے یہ دیکھیں پھر سے یہاں پر دیکھتے ہیں پھر یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ بالکل آسانی کے ساتھ ٹریک ہو چکی ہے اور اس کے جو سگنل ہے ہم جو ہے میں سٹرونگ کرتا ہوں کہ تاکہ ہمارے پاس جو ہے اور بھی اس کے چینل جو ہے وہ آ سکیں ٹھیک ہے دوستو یہ چیک کر لیں یہ ابھی اس کے جو ہے سگنل چلے گئے اور دوبارہ یہ دیکھیں سگنل آ چکے ہیں اچھا یہ دیکھیں ایک اور بات رہتی ہے یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کے آگے آوں گا سگنل چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ دوستو کے سامنے تھوڑا سا آپ نے اس کے سائیڈ ہو کر یہ دیکھیں میں سائیڈ پہ ہو گیا ہوں تو ابھی یہ دیکھیں پھر سے میں ٹریک کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس ٹریک ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا تو یہی ایک اہم بات ہے اس ٹریک کرنے میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا سائیڈ ہو کر آپ نے بالکل آسانی کے ساتھ ٹریک کرنی ہے آپ کے پاس ٹریک ہو جائے گی تو ابھی میں آپ کو یہاں پر یہ سیٹ کر کے یہاں اسی نیٹ پر ٹھیک ہے یہاں اس نیٹ پر یہ سیٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اور اس کی جو پتری کی جو پیمیش ہے وہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کو میں فٹ کر کے پھر میں پیمیش اور چینل لسٹ بھی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلتے ہیں اس کو یہاں پر فٹ کرتے ہیں تو جی دوستو یہ آپ چیک کر لیں یہ بہت زبردست طریقے سے جو ہے میں نے اس کی سیٹنگ کر لیا یہ ہے ستر ڈگری ایسٹ اور یہ ہے پاک سیٹ اٹھتیس ڈگری ایسٹ ٹھیک ہے دوستو تو یہ چار فٹ ڈیش پر بھی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ سیٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دوستو کبھی چار فٹ ڈیش پر بھی اس کو ٹریک کریں گے سیٹ کریں گے اور جو ہے یہ میرے پاس دوستو بہت زبردست طریقے سے اس کی سیٹنگ ہو چکی ہے اور اس کے چینل لسٹ بھی ٹوٹل جتنے بھی ہیں وہ آ چکے ہیں یہ آپ چیک کر لیں تقریباً بہت سیٹلائٹ پر موجود ہے ٹھیک ہے ابھی جو ہے میں آپ کو اس کی پمیش بھی کرا دیتا ہوں کہ اس کی پمیش کتری بنتی ہے تو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو سیٹ کر سکیں تو آپ یہ یہاں پر آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بالکل اس کی جو الہم بھی پوزیشن ہے یہ بالکل آپ نے اسی طریقے سے یہ رکھنی ہے تو یہاں پر آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں تو تقریباً ایک فٹ ہی بنتا ہے یہ دیکھیں دوستو ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک ایک فٹ بنتا ہے ٹھیک ہے ایک فٹ پر آپ کے پاس ستر ڈگری کے آسانی کے ساتھ سگنل آ جائیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی چیک بھی کرا دیتا ہوں اور اس کو جو آپ نے سیٹ کرنا ہے تو اس کو کرتے ہیں یس اور اس کے کچھ چینل لسٹ بھی چیک کریں گے اس میں کون سے نیو چینل ایڈ ہوئے اور بھی اس کی والے چینل بھی چیک کریں گے کیا وہ اب بھی چل رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ ارمینیا پبلک ٹی وی ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر لیں اس کے ہمارے پاس 92 فیصہ سگنل آ رہے ہیں تو اس ٹی پی کے آپ جتنے بھی سگنل بڑھا سکتے ہیں بڑھا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس اور چینل آئیں گے یہ دیکھیں میں جیسے اس کے سامنے ٹھہرا ہوں یہ دیکھیں سگنل چلے گیا تھوڑا سا یہ دیکھیں آگے سے یہ دیکھیں ابھی سگنل اس کے دوبارہ سے آ چکے ہیں یہ دیکھیں جب بھی آپ ٹریک کریں تو تھوڑا سا اپنے سائیڈ ہو کر آپ نے یہ سٹلائٹ ٹریک کرنی ہے تو یہ دیکھیں میں نے جیسے ہی آگے ہاتھ دیا ایل ایم بی کے تو سگنل چلے گئے تو اب یہاں پر آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ سگنل دوبارہ آگئے ہیں ٹھیک ہے فرنس تو یہ اس کے سگنل ہے تو ابھی میں آپ کو جو ہے اس کے جو چینل لیسٹ ہے وہ بھی چیک کرا دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سے چینل آویلیبل ہے تو یہاں پر آپ چیک کر لیں دوستو یہ میں نے بس کی اس کی لگائی ہے تمام چینل کی وہ بھی آپ دوستو کے لئے شیئر کرتا ہوں تو آپ اس کے سگنل چیک کر لیں کون سے فیصد اس کے سگنل ہے ارمینیا پبلک ٹی وی کے اور اس کی بس کی جو ہے لاسٹ میں میں آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا یہ جو جتنے چینل ہے نا یہ بھی بس کی پر چلے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ آپ چیک کر لیں بیک ٹو بیک چینل اور آپ اس کی جو ٹی پی ہے یہ بھی آپ دیکھتی جائیں ارمینیا ٹی وی ہے یہاں پر موجود ہے اس کے بعد یہ شان ٹی وی ہے یہ بس کی پر آویلی بل ہے اس کے بعد یہ اے ٹی وی اس کو بھی یہاں پر آپ چیک کر سکتے ٹھیک ہے فرنس اس کے بعد جناب یہ کینٹرون ٹی وی یہ بہت زبردست چینل ہے یا کر میڈیا اور آر ٹی آر پلانیٹ یہ بس کی پر چلتے ہیں دوستو رشیا کا یہ چینل ہے تو یہ بلکل فری ہے اس کے بعد اور چینل چیک کرتے ہیں دیویا یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آپ پر کی ٹی آر کے سپورٹس یہ بھی بلکل فری ہے اس کو بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فائف کنال ابھی اویلیبل نہیں ہے لیکن اس کی جو ہے سگنل آ رہے ہیں بلکل او کے طرح کیسے کی ٹی پی کے اس کے بعد جناب اور چیک کرتے ہیں پیار میڈیا اس کے بعد علم بیلم ٹی وی ایلٹر ایلٹر کے بھی سگنل ہیں یہ دیکھیں چل چکے ہیں دوستو تو یہ کے ٹی پی کے تو اس میں کچھ اینیمل کے چینل بھی موجود ہے جیسا کہ آپ اس کے پیچھے آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ لیں یہ اینیمل کے پروگرام جو ہیں یہ اس میں اوکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کے میں اور یہ کی ٹی پی کے ایک اور چینل تو یہاں پر آپ دیکھتے جائیں یہ کلٹون کا بہت تیزہ پردست یہ چینل ہے دوستو ایچ ڈی کالٹی میں اور اس کے بعد یہ دیکھیں ارمینیا پبلک ٹی وی ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی بسکی بھی چیک کرا دیتا ہوں یہ اس کی بسکی ہے تمام تر چینل کی بسکی یہ یہ آپ جلدی جلدی سے نوٹ کر لیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو ہے یہ اس کی سٹرونگ ٹی پی ہے جب بھی آپ ٹریک کریں یہ اس کی سٹرونگ ٹی پی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں سے بھی آپ چیک کر لیں دوبارہ سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو یہ بالکل اوکی ہے ہمارے پاس تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے